حضور علیہ السلام کا لباس دیکھ کے کتنا پیار کرے گا آپ کی محسید کے مولی صاحب ہیں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں خدا پاک کی قسم علماء اکرام انہوں نے کالر کیوں نہیں پہنا بینڈ کیوں پہن رکھا ہے انہوں نے پڑھ لیا کہ کالر میں جو کچ کالر ہے یہ عیسائیوں کی سلیت کی نشانی ہے یہ دو یوں کر کے پڑھ گئے ایک یوں کر کے پڑھ گیا تاکہ ایسا لباس بھی نہ پہنے جس سے ہمارے نبی کی مبارک زندگی پر حملہ ہو جائے تم نے علماء اکرام سے کیوں نہیں پوچھا تم گول غیرہ کیوں نہیں پہنتے چورس تو پہنتے ہو تم نے علماء اکرام سے کیوں نہیں پوچھا شروع ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے ہو تم نے علماء اکرام سے کیوں نہیں پوچھا چہرے پر داڑی کیوں سجاتے ہو یا ہمیں ہمام کا پتہ کوئی نہیں یا ریزر چلاتے ہوئے ہمارے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے یا ہمیں حجاب کی دکان کا پتہ کوئی نہیں سب کچھ پتا ہے لیکن اتنا ہم نے بڑوں سے سنایا یا اس طرح چلتا ہے تیرے تو گال پہ چلتا ہے ادھر روزہ انور میں رسول اللہ کے سینے پہ چلتا ہے کہ مولوی ٹھیک ہو جائے زمانہ ٹھیک ہو جائے گا اور لوگوں مولوی کے ٹھیک ہونے سے مولوی ٹھیک ہوگا تمہارے ٹھیک ہونے سے تم ٹھیک ہوگے آخدہ کی قسماج اللہ کے دربار میں مل کے ٹھیک ہونے کا ارادہ کر لے قیامت کا دن ہوگا وہ پوچھنے پہ قادرے وہ پوچھ لے گا میرے بندے وہ پوچھ لے گا میرے بندے وہ پوچھ لے گا میرے بندے میں نے تجھے یہ نمتے دینے کے بعد اس چیز کا تقاضہ کیا تھا وہ چیزیں دکھا کہاں ہے اب بے قائدہ کی کا سمعہ کر قیامت کے دن وہ نراز ہو گیا اسے راضی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ وہی مشہال ہے آخری بات کہتے ہیں اپنی بات ختم کروں بڑے لمبے صور پہ جانا ہے آج تمہارے چار سو پچاسی میں بیٹھوں کل میں نے حیدرباد کے قریب جا کے رات کوئی شاہ کے باس ہند میں بیال کرنا ہے یہ تو بھائی راست کا وکمتہ کا بھائی مر گیا میں کہاں تیرا نہیں میرا مر ہے جو جنازہ تُو نے کندے پہ اٹھایا وہ جنازہ میں نے بھی کندے پہ اٹھایا ہے او لوگو اللہ اکبر کہتے ہیں باپ مر جائے سر خالی بھائی مر جائے تو کند خالی ہو جاتی ہے ہم تو تازیت کے لیے آئے تازیت کر کے جا رہے ہیں ماں سے پوچھو اور آنہ اصرف سے پوچھو جب جوان بیٹے کا جنازہ سامنے تھا پوتا گود میں اٹھا رکھا تھا پتا تیرا زمین کی طرف کیسے قدم اٹھا جا پوچھو اس بیوی سے روزانہ بچے کو دیکھ دیکھ کے دونوں ارادے کیا کرتے تھے بڑا ہوگا یہ بنائیں گے بڑا ہوگا یہ بنائیں گے بڑا ہوگا یہ بنائیں گے پوچھو تو اس نے سہی سارے ارمان آنکھوں میں دیکھے چلا گیا دنیا کے صبح گئے شام کو آگئے اللہ اکبر اور مہیر میں بیٹھ گئے میرا جانے والا نہیں آیا حافظ ناشی سے رس کرتا ہوں دوسرے بھائیوں سے رس کرتا ہوں رانا صلی اللہ صاحب مجھے آپ سے اچھو جید ہے بیٹی بنا کے رکھنا بہو بنا کے نہ رکھنا ہم شور کا پیار تو نہیں دے سکتے بھائی کا پیار تو دے سکتے باپ کا پیار تو دے سکتے جب چلنا جلاتے ہیں اکھوں میں آسو آلے روٹی پکاتے ہیں اس کا دل بھرایا آنکھ میں آسو آگئے سمجھ لے نا آپ کے گھوے سے رونا نہیں آرہا گھر والے کو یاد کر کے آرہا ہے آج دیور کی جیٹ کی بھائیوں کی گنال کی درانی کی جٹھانی کی اببے کی اببی کی آج روٹی پکا رہی ہے یہی وقت ہوتا تھا جو آنے والے کے لیے سجا بھی کرتی تھی روٹی پکایا کرتی تھی آج پچاسی کی گھر والیوں تم شام کو سج کے بیٹھتی اور بتاؤں میں کس کے لیے سجوں میرا دولان رکھا دپٹہ ہی اتار کے چلا گیا ادھر اس کا جنازہ اٹھا ادھر اسے سفید کفل پہنایا ادھر لازد پٹہ اتار کے مجھے سفید جوڑا پہنایا اور سفید جوڑا پہنا کر مجھے اس کے پاس لاکے بٹھا دیا وہ کہہ کے چلا گیا چاہتے کہانی کرتا تھا عورت اپنے مرد کی کمائی پہناش دیئے مرنے کے بعد مجھے لگے گا کس باؤں بکتی ہے جتنی بائے بیٹھئے ہیں جتنے جتنی بی بیاں بیٹھئے ہیں شادی شدہ بیٹھئے ہیں خدا کے واسطے میں تمہارے پیروں کو ہاتھ لگاتا ہوں بھائی ہونے کے ناتے میں تمہارے سر پر ہاتھ پیار پیرتا ہوں خدا کے واسطے اپنے شوروں کو رشتہ داروں میں زلیل نہ کرو اولاد کے سامنے زلیل نہ کرو خدا اقیقص اب جس جل جلازہ اس کا سامنے پڑا ہوگا اس وقت تمہیں یاد آ جائے گا سارے کا بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے اور آپ لوگوں سے بھی عرض کر کے جاؤں گا گلی کے کتے سے پیار کرتے ہو چمارے پر چڑھ کے کموتروں سے پیار کرتے ہو جسے اسلام کی محسنہ بنایا گیا جسے قرآن کی آیتوں کے سائے پہ لے کے آئے ہو اس سے بھی کبھی پیار کی باتیں دیا کرو تمہاری شاد میں کوئی فرق نہیں آئے گا تم نے دیکھا نہیں کسور بھی تمہارا بیوی سے نراز ہو گئے ہو گالیاں بھی دیکھتے ہو ہستے لگ جاتی ہے کیا کرے گی ہاتھ اس کے پاس ہے لیکن چلا نہیں سکتی اللہ نے عدد کی بیڑیوں اس کے ہاتھوں میں ڈال دی ہتکریاں ڈال دی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی وہ تمہارے آگے بول لی سکتی زبان اس کے پاس ہے اسے پتہ ہے میں گالی کا بدنا گالی سے دوں گی تو یہ مجھے گالی نہیں دے گا بلکہ کہے گا کرجر خان ڈال کی ہے اس لئے چھپکے کھو کے کھڑی ہے کہ میری زبان درازی کی وجہ سے میرے باپ کو گالی نہ دے پھر دوارے پیچھے خبوش ہے تری دوکری میں فرق نہیں آتا تیرے سے بولتی کوئی نہیں تری روٹی بھی پکائے گی تیرے کپڑے بھی دوئے گی تیرے جھوٹے پر تل بھی مانے گی تری بندی اٹھائے گی بھی چھائے گی تری بندی کے چار چفیرے پھرتی رہتی ہے مجھے بلا لے کیا پتہ مجھے بلا لے پتہ نہیں تنا سخت دلسان ہے پتھر دلسان ہے نہیں بلاتا وہ رات کے دیرے میں پھر پیر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے اسے پتہ ہے بابا آپ نے گھر سے نکال دیا اب تو یا موت والا گھر ہے یا یہی گھر ہے بتا جاؤں تو جاؤں تو جاروروں کی طرح رکھ کے پھر بھی رہ روگی اللہ اکبر تو انشانوں کی طرح رکھ کے پھر بھی رہ روگی وجہ اس کی یہ جب میرا باپ مجھے روتے میں گھر کی دلیس بار کرا رہا تھا مجھے سینے سے لگا کے کہہ رہا تھا پتری اے میری بچی اپنے اربان نہ دیکھیں نہ باپ کی آنکھ ہو میں آنسوں دیکھنا جائے میرے اربان کی باری آتی ہے میرے باپ کرو نہ میرے سامنے آدھا دار خدا کے باپ سے ماں باپ والے ہو تو ماں باپ کا عدب کیا کرو اور ماں کا تو زیادہ ہی عدب کیا کرو جب یہ پیدا ہوئی تو اس کی بیدائیت میں کسی نے بیٹھائی نہ باٹی اس کا حقیق ہے کسی نے نہ کیا اسے وہ پچاس سال کی عمر ہو گئی اسے وہ دیب نہ بھولا جب گھر میں ابو آیا کرتا تھا توڑوں پیٹا بیٹی بھیل بھائی چھراغیں مارتے باپ کے پاس جاتے اسے دھکا دے کے پانی لینے بیٹھ دیتا تھا بھائی کو گودھوں کھا کے چونتے لگنا آتا تھا اتنی مظلوم اتنی مظلوم ہے جب یہ جواد ہو گئی اس کا رشتہ دیاتا تھا اسے دیکھ دیکھ کے باپ گالیاں دیتا تھا اتنی مظلوم ہے اتنی مظلوم اس کے سر میں سفید بالانے لگے شادی کیوں بربڑنے لگی تو بھائی گالیاں دینے لگا اپنی بیوی سے زلیل کروایا کرتا تھا اے جی گودھ بچہ دہ دہی بڑی دہ خوستہ لی گودھے بیل کی شادی ہو گئی گودھ اب آج نہ ہوئی بھائی کے بچہ پیدا ہو گیا بھار جے بھتی جے کو بہن کو اٹھانے نہ دیا کہ نحوست والی گودھ ہے اس کی گودھ کا سایاں پڑ جائے گا دوبے آتا دولوں کے پاس اس کو بٹھایا کوئی نہیں کرتا تھا اللہ اکبر یہ تو نحوست والی گودھ ہے اس کا سایاں پڑ جائے گا یہ تو مظلوم آئی سسرال پہ آئی کسی نے اسے عورت نہ سمجھا شوہر نے بیوی نہ سمجھا ساس سسر نے بیٹی نہ سمجھا اور عزیز اور للدوں نے اسے دہل نہ سمجھا دیور جے ٹھونے سے بھائی نہ سمجھا جاروروں کی دھڑا ساری زندگی گزاری جم تک تیرے گھر میں جھاڑوں نہ دے تیرے کپڑے نہ دھوئے تیرے گھر کے بانڈے کی چندہ ساکرے سے دو روٹیاں نہیں ملتی اب یہ بوڑیوں کے بیٹھ گئی اب اس کے کھانے کے دل ہے خدا کے واستے ایسی بیعہ کے گھر لے کے آج جو تیرے پہنے دبائے اس کے دبائے جلد کے لیے تمہارے لیے دعا ہاتھ اٹھا کے کر دے نوجوہ نوجوہ اپنی پسند سے لے کے آوگے شادی تو اس سے بھی ہو جائے گی ماں باپ کی پسند سے لے کے آ جاؤ رب کے کائنات کی قسم شادی بھی ہو جائے گی بچے ہو جائیں گے ماں باپ کی پسند سے لے کے آوگے تمہارے باپ ہستے ہوئے قبر میں جائے گے ماں باپ کے رشتہ داروں سے شادی کرو خالہ کی بیٹی سے فکی کی بیٹی سے تائے کی بیٹی سے چاچے کی بیٹی سے اببہ پوچھے رشتہ کتے کرانے ہیں اببہ جت سے خوکے اببہ جت سے دھوکے اببہ جت سے دھوکے وہ کہے بھائی کی بیٹی لاؤں گا ٹھیک ہے میں تیرے بھائی کی بیٹی لے لوں گا اس سے میرے عزیز ہو زدگی تو گزر جائے گی خواہشیں بھی پوری ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر بھائی کی دسل کو اببہ گھر میں دیکھے گا تجھے دیکھ کے بھی مسکرائے گا بھائی کی بیٹی بھتی جی کو دیکھ کے مسکرائے گا اس کے مسکرانے پر آسمان والے دیکھ کے مسکرانے لگ جائے گے مجھے دوبائی لگ بھی چوڑی تقریر نہیں آتی جو آئی میں تمہارے سامنے بیان کر کے چلا گیا روکے بھی چلا گیا رونا کے بھی چلا گیا اللہ کا احسان ہے گلی آنکھ اللہ کا احسان ہے خوش آنکھ پر وائی جبود العیل چار چیزیں اللہ اکبر تباہی کی نشانی ہے جبود العیل جس کی آگ پہ آک پہ آسو زینت ہے ظرمہ ظینت نہیں کاجل زیلت نہیں عیدہ رلو بنانا ذینت نہیں ظرمہ ظینت نہیں ظرمہ ظینت ہے فروایا چار چیزیں جسے مل گئی کاؤیام ہے چار چیزیں جس کی عجڑ گئی ناکاو ہے جس کی آک کا آسو جبود mil عید آک کا آسو جس کی آک میں نہیں سنو کاؤیاب ہو کر بھی ناکاو ہو گیا ہے حساب دل قل جو کہتے ہیں بڑے سے بڑی پرش Ł empathy آج ہے میرا دل بڑا سخت ہے اور نہیں نہیں اتنا دل عرب ہو جائے اللہ اکبر کہ بل بچڑیا کا بچہ حضور کے کار میں آکے اپنی داستان چھلائے وہ اب بچڑیا کے بچے کی داستان کو سلکے بھی رونے لگ جائے